جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو یہ میں نے مفتی راشد محمود صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے اور بہت زبردست علمی حوالے سے انہوں نے جواب دیا ہے اور ایک ایک لفظ جو ہے نا شروع سے لے کے آخر تک اس کے اندر علمی تھا یعنی علمی حوالے سے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی جو اہلِ بیعت کے حوالے سے لوایتیں ہیں یا پھر ازواج کو اہلِ بیعت کہنے کے حوالے سے یا نا کہنے کے حوالے سے ان کا اتنے زبردست طریقے سے جواب دیا ہے اور علی مرزا نے اس کے حوالے سے جو بدزبانی بدکلامی کی تھی یعنی بجائز کی کہ آپ علمی جواب دیتے اور علمی جواب کے ساتھ کوئی بدکلامی ہو جاتی وہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن انہوں نے صرف چھوٹو اور موٹو اور موٹو تو نہیں کہا بارال چھوٹو کہہ کہہ کے اور ناس بھی کہہ کے کہہ کے اس طرح سے اپنے نام قدمہ رکھنا یہ نہائیت غلط بات ہے اس حوالے سے کہ آپ علمی جواب دیں اور اگر آپ کے اندر اتنی علمی قابلیت ہے تو آپ اس کا نام بھی لے کے دیکھیں نا مفتی راشد محمود صاحب کا تو بارحل مفتی راشد محمود صاحب نے جو اس میں صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کیا مقدمے کے حوالے سے بھی اور روایت کے حوالے سے بھی لیکن ایک چیز انہوں نے جو ہے نا وہ ان کے حصول اپنی مرضی کے ہوتے ہیں جب اہلے بیعت کے اوپر بات آتی ہے تو ان کو سارے حصول یاد آ جاتے ہیں اور جس وقت انہوں نے اپنی بریلویت چمکانی ہوتی ہے تو یہ سارے حصول پر سے پوش ڈال دیتے ہیں مثال کے طور پر میں دو مثالیں دوں گا جو مولانا اسحاق نے بھی اپنی زندگی کے اندر بیان کی تھی یعنی علید علیدہ موقعوں کے اوپر وہ بیان کی جیسے مثال ہے پیر کے روزے والی صحیح مسلم کی روایت اس کے اندر جب صحیح مسلم سے مولانا اسحاق نے اسی طریقے سے راوی کو ضعیف کر کے بتایا کہ یہ جب راوی ہے نا اس کے اندر یہ ضعب پایا جاتا ہے یہ معاملہ ہے اس کا تو اس حوالے سے اس کی روایت قبول نہیں ہوگی کہ نبیل سلام نے پیر کا روزہ اپنی ولادت کے حوالے سے رکھا ٹھیک ہے اور مولانا اسحاق نے بھی اس وقت کسی طرح سے حصول بیان کیے تھے جس طرح یہ رضوی نے بیان کیا نہیں یا راشد مفتی راشد نے بیان کیا تو وہاں پہ آپ کا حصول کا مرزت ہے پھر تو آپ ملاد بھی نا نا منائیں ٹھیک ہے کہ آپ صحیح ضعیف کے چکروں میں اگر پڑ رہے ہیں تو پھر بتائیں نا کہ کون سا ملاد ثابت ہوتا ہے آپ کا نہ تو پیر کے روزے کا ملاد آپ کا ثابت ہوگا نہ ہی سال کے بعد ملاد ثابت ہوگا اگر روایتوں کے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے اور دوسری ایک اور روایت جو مولانا اسحاق نے اس وقت بیان کی تھی پانی کھڑے ہو کے پانی پینے کے حوالے سے کھڑے ہو کے پانی پینے کے حوالے سے بھی مولانا نے بالکل آلموس یہی اصول بیان کیے تھے امام مسلم کے حوالے سے ان کے مقدمے کے حوالے سے بھی اور اس راوی کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے جس نے وہ والی روایت بیان کی ہوئے نا کہ کھڑے ہو کے اگر پیئے تو وہ کہہ کر دے ٹھیک ہے یا آپ اگر کوئی دیکھ لے کے کھڑے ہو کے پینے کا کتنا معاملہ خراب ہے تو وہ یہ چیزیں جو انسی ہیں مولانا اسحاق نے بھی اسی حوالے سے اس طریقے سے بیان کی تھی انہی اصولوں کے تحت کہ اس طریقے سے امام مسلم جو ہیں پہلے کس طرح صحیح درزے والی روایات لے کے آتے ہیں پھر کم درزے والی لے کے آتے ہیں اور ان راویوں کے اوپر کس طریقے سے جرابی ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ صرف بخاری مسلم کو آنکھیں بند کر کے گھول کے پی جانے والا معاملہ ہوتا ہے تو وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے مولانا اسحاق نے بھی انہی اصولوں کے اوپر باتیں بتائیں تھی اور اس وقت بریلوی بھی اچھل پڑے تھے اور مولانا اسحاق کے اوپر علی حدیث پہ اچھلنے لگ جاتے ہیں کہ بخاری مسلم کے الفاظ کے اوپر مسلم کے راوی کے اوپر کیسے کلام کر دیا مولانا اسحاق نے تو بارحل اس وقت تو ان لوگوں میں اتنی جلت نہیں تھی مولانا اسحاق کے پاس کہ بریلوی آجاتے یا پریل حدیث آجاتے اور کیمرہ لگاتے اور کہتے کہ ہم نے اس روایت کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے بارحل ان کی وفات کے بعد ہی سب بنے ہیں پھر پیلوان تو اس لیے علی مرزا صاحب سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ بدتمیزی اور بدتہزیبی کی وجہ ہے نا آپ جس جگہ پہ بیٹھے میں آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ علمی جواب دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اپنا کارٹھ اس لیول کا نہیں ہے کہ جس بندے کو آپ چھوٹو چھوٹو کہہ کے بلاتے ہیں اور اس کا نام لینے کی بھی آپ کی اوقات نہیں ہے حیثیت نہیں ہے علمی لحاظ سے تو آپ اس بندے کو جواب بھی نہ دیں یعنی وہ کہتے ہیں نا ایک چوپتے سو سکھ پنجابی کے اندر ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بھی اردو کا جو ہے نا وہ معقولہ ہے کسی بڑے زبردست بندے نہیں کہا ہوگا کہ خاموشی جو ہے نا وہ نادان کا بھرم ہے اگر یہ خاموش رہتا ہے اس معاملے کے اوپر تو اس کی نادانی اس کی جاہلیت یا جہالت جو ہے وہ کھل کے سامنے نہ آتی لیکن جب یہ بولتا ہے نا تو اس کی جہالت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ علمی جواب کی بجائے جو ہے نا وہ بس لوگوں کے نام چھوٹو موٹو اور یہ اور وہ وابی اور وابڑے اور اب تو اور بھی بڑے بڑے قلیز قسم کے الفاظ اس نے بولنا شروع کر لی ہے بارال اللہ تعالیٰ ایسے یا ٹومی بھی ٹومی بھی اس نے اب بھی اجات کر لی ہے یعنی بزرگوں کے لیے اس نے ٹومی کا لفظ اجات کر لی اور ہم لوگوں وہ پاتا ہے کہ ٹومی کا لفظ جو ہے پنجاب کے اندر یا پنجابی کے اندر کس سینس میں بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو ہدایت اطاع فرمائے کہ جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو یہ گالیوں پہ اتر آتے ہیں یا پھر نام بگاڑنے شروع کر دیتے ہیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حوالے سے ہدایت اطاع فرمائے ہم بھی کئی دفعہ کیا کہتے ہیں یہ علی مرزا کو جواب دیتے ہوئے اس طرح کے کام کرتے ہیں لیکن وہ صرف اور صرف اس کا بینک اکاؤنٹ پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں بیلنس کو سمجھ لیجئے ریکنسائل کرنے کے لیے کرتے ہیں فور ایکزمپل یہ کبھی کسی کو دجال کہتا ہے ہمارے بزرگوں میں سے کسی کو چاہے اس سے جتنی مرضی غلطیاں ہوئی ہو لیکن جب یہ اس کو دجال کہہ دیتا ہے چشتی دجال تھانوی دجال اور ان کو ویر مسلم کے لیول پہ لے کے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان کی بھی تکفیر کرو فلائے بارت کی وجہ سے خود نہیں کرے گا لیکن ان کو مرزا خلام احمد خادیانی کے ساتھ ملا کے چشتی دجال اور تھانوی دجال کہنا شروع کر دے گا تو پھر ہم اس کو ریکنسائل کرنے کے لیے اس چیز کو برابر کرنے کے لیے یا اس کا بدلہ لینے کے لیے فوری طور پر ان کو کسی ویڈیو کے اندر ہم دجال کہہ دیتے ہیں انجینئر دجال تو وہ صرف اس کی ریکنسائلیشن ہوتی ہے کہ وہ ہم اس کا وہ برابر کرے ٹھیک ہے تو بارحل وہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے اس کے اوپر کیسا نہ کریں لیکن بارحل وہ صرف برابری کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ اگر تم ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو خاص طور پر بزرگوں کو جو چلے گئے وہ اپنی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے ٹھیک ہے تو وہ ان کو دجال کہہ رہے ہو تو پھر ہم آپ زندہ ہو آپ اپنی ایکسپلینیشن سے ابھی تک فراری ہو چاہے منی گارڈ والا کونسپٹ ہو چاہے وہ اورل سیکس کے حوالے سے معاملات ہو اس کو جائز یا حلال کرانے والا معاملہ ہو یا پھر جو ہے نبیل اسلام کے لیے چھوکرہ لفظ استعمال کرنے والا معاملہ ہو یا پھر حضرت عائشہ کو ظالم کہنے والا معاملہ ہو ٹھیک ہے اور بہت ساری چیزیں یا قسطوں کے معاملے کو چیز کی قیمت پڑھا کے بیچنے والا معاملہ اور اس کو جائز کرانے کا ہو یا کوئی قرض دے دے تو قرض کو واپس بڑھا کے رقم واپس کرنے والا معاملہ ہو اور اس کے اوپر ٹائم میلیو منی لگا کے تو آپ کو کہ یار اگر دوزار دس میں کسی نے سو رپے دیا تھا تو دوزار بیس کے اندر وہ سو کی بجائے جو ہے نا ہزار دے گا ویلی آف منی کے حوالے سے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں جب بلندر آپ نے مارے ہو دجالیت اس کے اوپر کی ہو تو پھر ہم آپ کو دجال کہتے ہیں یا پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ علمی سمجھ لیجی حد بندی کرنے کے بعد پھر آپ کو ساتھ دجال کہہ دیتے ہیں کیونکہ آپ خود یہ کام دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ معاملات ہیں بارحل آپ نے پوش اچھا کیا ہماری ایسا کلپ شیئر کیا کہ اس پر اپنی رائے دیں اور اس کے اندر جو انہوں نے ایک اور بہت بڑی بونگی یا بلندر یا جو بھی آپ اسے کہہ لیں وہ مار لیا دوبارہ سے کہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں ٹھیک ہے اور الاسونتپاک ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ بھی انہوں نے بنائی ہویا شروع دن سے اپنے آپ کو سننی سننی کہا کہ اس بندے نے سننی احت کو کیش کروایا اور بعد میں کہہ دیا میں تو صرف مسلم ہوں ٹھیک ہے اچھی بات ہے اپنے آپ کو مسلمان کہیں لیکن پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنا کسی کو جواب دینا ہوتا ہے سننی کو تو کہتے ہیں میں تو سننی ہوں ٹھیک ہے میں اصل سننی ہوں یہ دوسرا جو ہے وہ ٹننی ہے تو یہ معاملات نہیں کہ میں چاہیے بہرحال علی مرزا صاحب کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے اور ایسی دجالیت کے دور کے اندر جس طریقے سے یہ دجالیت پھیلارے ہیں خاص طور پر اس کرنٹ حکومتوں کی تواف بن کے جس طریقے سے ایون مریم نواز کو سی ایم منانے یا حکمران منانے کے اوپر بھی انہوں نے صحیح حدیث کا بقاعدہ انکار اس حوالے سے کر دیا کہ اگر عوام چن لے گی تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی عوام کوئی بھی حرام کام کا ارتکاب کرے گی تو وہ ٹھیک ہے ان کے نزدی تو یہ اس سے بڑی دجالیت کیا ہوگی تو بہرحال اللہ تعالی اس شخص کو ہدایت تطا فرمائے لوگوں کو منکری نے حدیث کہتا ہے حالانکہ خود واضح یہ جو ہے حدیثوں سے واضح حدیثوں سے بھاگ جاتا ہے یعنی ایون اینکر نے کہا کہ اس کو کہ اس طریقے سے جناب اگر مریم نواسیم بن جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہے اس نے کہا بلکل ٹھیک ہے عوام نے چنے لیا تو ٹھیک ہے ہم تو اب ان کو قائل کریں گے نا ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے اس کو چاہیے تو اس وقت کہتا کہ بھائی صحیح حدیث ہے آپ صحیح حدیث کا میں تو نہیں انکار کر سکتا یہ کام غلط ہے ٹھیک ہے چاہے عوام کرے چاہے حکمران کرے چاہے جو مرضی کرے لیکن جس نے حکومتوں کی تواف گری کرنی ہو وہ پھر دوسروں کو منکرین حدیث بھی کہتا ہے نازمی بھی کہتا ہے اور خود کو جو ہے وہ اصل سننی کہتا ہے اور اصل روحانیت والا کہتا ہے